بسم اللہ الرحمن الرحیم پیر محمد افصال قادری سجادہ نشین لیکاباد مرادین شریف اجرات مخاطب ہوں تین اہم باتیں ہیں دن پر کلام کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک فرانس کے اندر کچھ شیطان صفت لوگوں نے پھر امارے آقا مورا حضرت سید الانبیاء صل اللہ علیہ وآلہ علیہ وصحبہ وبرکہ وسلمہ کے گستاخانہ خاکوں کی اشارت کا اعلان کیا ہے جس کی ہم مضمت کرتے ہیں اور شدید احتجاج کرتے ہیں میں یہ گزارش کروں گا کہ خطبہ سلام چارس نمبر کو اس موضوع پر جامع خطاب فرمائیں اور اسلامیان پاکستان حکومت پاکستان سے اور جو ذمہ دار اداریاں ان سے مطالبہ کریں کہ وہ فرانس پر دباؤ ڈال کر اس کو رکھوائیں اس گستاخانہ ارکت کو اور اس شہرنگیجی کو اور ایک ایسے کام کو جو دہش گردی کا سبب بنے گی اور اگر فرانس کی حکومت نہیں روکتی تو پھر اس سفارتی تعلقات مونکتے کرنے کا مطالبہ کریں اپنا سفید بلالیا جائے ان کا سفید جو ہے وہ واپس بھی دیا جائے مجھے امید ہے کہ پوری قوم جمعت المبارک کو اس راپہ احتجاج بنے گی پھر آئندہ مزید علماء اس سلسلے میں لائے حمل دیں گے دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ اس حکومت میں یہ ہوا ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کی خدمات کوئی گرنی نہیں سکتا یارے گار ہیں حضور کے اور حضرت علی نے فرمایا کہ رب اللہ حضور کریم نے رضی اللہ عنہ نے کہ کسی نبی کے خلیفہ نے وہ دین کو سمالا نہیں دیا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیا ان کو کافر کہا گیا فوقائے اسلام کے نظرین حضرت ابو بکر صدیق کو گالی دینا کفر ہے آپ کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے اور یہ بدترین فساد ہے پہلے بھی دیش گردی شروعی ادھر سے ادھر سے لوگ مارے جاتے بم نمکے ہوتے پتہ نہیں کیا کیا تماشے ہوتے مسجدوں میں اور پھر دوسرے فرقے کی یہ بات گاؤں میں سڑکوں پر اٹروں میں ہماری مسلح فواج نے اور ہمارے ذمہ دارے داروں نے بڑی محنت کر کے اس دیش گردی کو خدم کیا اب کچھ لوگ اس کو دوبارہ دیش گردی کو پاکستان میں لانا جاتے ہیں یہ کوئی اسلام دشمن کوتے ہیں جو پیسہ لگا رہے ہیں کلچے میں دن دیارے صحابہ اکرام کی شان میں تبرے کیے گئے اگر یہ ایک امت ذمہ دار ہوتی اسی وقت ان مقررین کو بھی گرفتار کیا لیتا ہے جلسہ کرانے والوں کو بھی واہ واہ کرنے والوں کو بھی اور اس کی ہمایت کرنے والوں کو بھی سب کو گرفتار کر لیتا ہے اور ان کو دیش گردی کے پرچے درج کیے جاتے ہیں ان کو نشان عبرت پر آیا جاتا ہے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ بڑا غیر ذمہ دارنا مزارہ کیا گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا چار استمبر کو علماء اس موضوع پر بھی خطاب کریں حضرت عبوبکر صدیق علیفہ اول لدی اللہ نے آپ کے کارنام میں آپ کے فتوحات آپ نے ہی تو بنیادن رکھیاں فتوحات کی اور رومیوں کے ساتھ اور ردر ارانیوں کے ساتھ اور بعد میں حضرت عمر فاروق نے اس کو توسیح دی اور پھر حضرت عثمان گھری نے تین بریازموں میں فتوحات کے سلسلے پھلائے تو اس کے مہمار اول تو حضور نبی اگریم کے بعد حضرت عبوبکر صدیق علیفہ اول لدی اللہ نے آیا تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حکومت نے اعلان کیا ہے جی کہ بھانگچارس اگائی جائیں گی یونیورسٹی میں اور کچھ اور جگو بات تو کیا ہماری حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ جو ہمارے نوجوان ہیں یہ سارے بھانگچارسی بن جائیں اور سب نشے میں دوت رہیں آر وقت مخدرات میں اور پڑھنا چھوڑ دیں نہ کوئی ڈاکٹر بنیں نہ کوئی انجینئر بنیں نہ کوئی سائنسدان بنیں اور سب جو ہے یہ جائر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں جس قوم کے اندر نشہ پھیل جاتا ہے اس قوم کے اندر تعلیم ختم ہو جاتی ہے اس قوم کے اندر ساری استعداد جتنی ہوتی ہے وہ ساری مات پڑ جاتی ہے یہ کسی اسلام تو شمر قوت نے فیصل کر رہا ہے اس کو فوری طور پر واپس لیا جائے وگرنہ اسلامیان پاکستان یہ نہیں ہونے دیں گے کہ کسی کوئی شراب کی پرمٹ دی جائے کوئی شراب کی پرمٹ دے تو اس کی حفاظت کی جائے یا اس کو بچا لیا جائے یا کوئی یہ اعلان کریں جی کہ یہاں پر مخدرات اگائے جائیں گے منشیات اگائے جائیں گے اس کی اجازت نہیں دی جائیں گے جائیں گے